ہیلو فرینڈ، یہ امن پرمار بی پوائنٹ ویزا کنسلٹنٹ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا سٹیڈی ویزا کے رفیوزلز کے بارے میں بہت سارے بچوں کو کینیڈا امبیسی کی طرف سے رفیوزل ملے ہیں پھر چاہے وہ جین انٹیک ہو پھر چاہے وہ می انٹیک ہو می انٹیک میں بھی بڑے نمبرز میں بچوں کو رفیوزل ملے ہیں فائل لوج کرنے کے پچیس سے تیس دن کے بیچ میں ہی بچوں کو رفیوزل آ رہے ہیں ابھی بچے کنفیوز ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ری اپلائی کرنا چاہیے کس کالج میں کرنا چاہیے سیم کورس میں جانا چاہیے کورس چینج کرنا چاہیے فنانشل ڈاکومنٹس میں کچھ آئیڈ کرنا ہے ایس او پی میں کچھ آئیڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں رفیوزل کے ایک ایک کر کر میں آپ کے ساتھ سبھی ریزنز کو ڈسکس کروں گا اور ان کا سلیوشن بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فائل پہ جو رفیوزل ملا ہے اس ریزن کے قارن ملا ہے تو اس کا سلیوشن کیا ہے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں میں آپ سے یہ بھی امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی آپ اس کو ان سبھی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں گے جو آنے والے سمعے میں اپنی فائل کینیڈا کے لیے لوج کر رہے ہیں جہاں جن بچوں کو اوریڈی رفیوزل مل چکا ہے جنہوں نے ریپلائی کرنا ہے تاں جو ان کا ہلپ ہو سکے آپ سے ایک اور بھی امید کروں گا کہ آپ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جروب کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریزنز آف رفیوزل مطلب بہت سارے ایسے قارن ہو سکتے ہیں جس کی بجا سے آپ کو رفیوزل دیا ہم بیسی نے سب سے پہلا جو ریزن ہے پرپس آف ویزر یعنی کہ بیزا آفیسر کو آپ کا پرپس سمجھ نہیں آیا کورس ایرائیلیونٹ یعنی کہ آپ کی پریویس سٹیڈی کے ساتھ جو آپ نے کورس لیا تھا وہ ریلیونٹ نہیں تھا لو اکیڈمکس آپ کا اکیڈمکس سکور اچھا نہیں تھا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے آئیلس یا پی ٹی میں آپ کا سکور اچھا نہ ہو اس کے کارن بھی آپ کو رفیوزل آ سکتا ہے گیپ جسٹیفکیشن یعنی کہ آپ کی سٹیڈی آپ کے ایکسپیرینس کے پراپر ڈاکومنٹس نہ ہونے کے کارن آپ اپنے گیپ کی جسٹیفکیشن اچھے سے نہیں کر پائے اس کے بعد فائننشل سٹیٹس آپ نے وانیر کا فیز پے کیا جی آئی سی کا پے کیا اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹس اور نہیں لگایا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے لوکیشن آپ کے کالیج اور یونیورسٹی کا لوکیشن اگر آپ نے مین سیٹی پک کیا ہوا ہے اور آپ کی پرفائل ہے جو ایوریج ہے تو بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے فیک ڈاکومنٹس اگر آپ نے کوئی فیک ڈاکومنٹ لگایا اور امبیسٹی کو پتا لگایا تو تو رفیوزل آپ کو ملا ہے تو آپ لکی ہو ادروائز بین بھی ہو سکتے تھے ایک ایک کر کر ہم پورے کے پورے جو ریزنس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور ان کا سلیوشن کیا ہو سکتا ہے کیسے آپ کو ریپلائی کرنا چاہیے اس کے بارے میں بات کریں گے جو فرسٹ ہمارا ریزن ہے پرپس آف وزٹ جو میکسیمم جانے کہ اگر ہنڈر بچوں کو رفیوزل آتا ہے تو نائنٹی نائن بچوں کو جو ریزن تو ساتھ میں آتا ہی آتا ہے رفیوزل لیٹر میں وہ ایک جینریک لیٹر ہے وہ سبی کو ہی سیم آتا ہے اس میں جو مین آپ کا ہوتا ہے کہ اگر آپ پرپس آف وزٹ آپ کو ملائے تو اس میں آپ نے اپنے فیوچر پلانس کے بارے میں اپنے ایس او پی میں اچھے سے نہیں ڈسکس کیا سیکنڈ آپ نے اس کورس کو کیوں چوز گیا اس کے بارے میں آپ اچھے سے نہیں ایکسپلین کر پائے تھرڈ آپ اپنے فنانشل کو پرپر طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پائے ویزا آفیسر کے سامنے یہ ریزن ہو سکتے ہیں اگر آپ کی پرفائل اچھی ہے جانے کہ اس میں کوئی بھی پرولم نہیں ہے آپ نے ایک ریلیونٹ کورس چوز کیا ہے آپ کے اکیڈمک سکور اچھا ہے پاسنگ آپ فریش پاس آؤٹ ہیں اور آپ کا آئلس بھی اچھا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے صرف ایس او پی پہ کام کریے جو ریزن آپ کو دیئے گئے ہیں ان کو اچھے سے جسٹیفائی کریے ان کا جسٹیفکیشن دیکھ کر کورنگ لیٹر کے ساتھ آپ ریپلائی کریے سیم کالج سیم کورس میں ہنڈر پسنٹ آپ کو ویزا ملے گا اس میں بہت زیادہ سوچنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے جو ارائلیونٹ کورس والے بچے ہیں جن بچوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے ارائلیونٹ کورس لیا تھا جانے کہ پریویس سٹڈی جہاں آپ کے پریویس ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کا جو کورس ہے جو آپ نے آپٹ کیا ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس کیس میں آپ کا جو ریفیوزل ہے وہ آ سکتا ہے اگر ویسا ہی ہوا ہے آپ کو معلوم ہوگا اپنی فائل کے بارے میں تو آپ اپنا کورس چینج کریے آپ ایک ریلیونٹ کورس لیجئے دیکھیں اگر تو آپ کی سٹڈی ہے آپ فریش پاس آؤٹ ہے سٹوڈنٹ ہے اور آپ نے اپنا کورس چیوز کرنا ہے تو آپ نے اپنی سٹڈی کے ساتھ اپنی ریلیونٹ سی شو کرنی ہے اگر آپ کا پاسنگ یئر کافی پہلے کا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس تین چار سال کا ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس کہو بھی آپ ریلیونٹ سی شو کر سکتے ہیں اپنی جو فیوچر کی سٹڈی ہے اگر ہم اس کو اگزامپل کے طور پر سمجھیں ایک بی ایس تی نون میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے جس نے دو سے تین سال پہلے اپنی سٹڈی کمپلیٹ کی ہے اور اس کے بعد اس کے پاس تیچنگ کا ایکسپیرینس ہے اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کی ریلیونسی دو طریقے سے بن سکتی ہے پہلا اگر آپ اپنے بی ایسی نون میڈیکل جو آپ کی سٹڈی ہے اس کے ایکارڈنگ کوئی کورس چیز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایکسپیرینس ہے اگر آپ اپنے ٹیچنگ ایکسپیرینس کے ایکارڈنگ آپ ٹیچنگ میں کوئی اپنا کورس آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ریلیونسی ہے اس کے ایکارڈنگ آپ اپنا ریلیونسی چیز کریے اس سے آپ کا جو ویزا کے چانس ہے کافی بڑھ جائیں گے دوسرا ڈوریشن آف کالج کورس بہت سارے بچوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اگر دو سال کا کورس لیا ہوا ہے آپ کا کورس ریلیونسی ہے ابھی آپ کو ریفیوزل ملا ہے تو آپ تین سال کا بیچر ڈگری لے سکتے ہیں اگر آپ نے پی جی ڈپلومہ لیا تھا ایک سال کا ابھی دو سال کا لے سکتے ہیں جب ماسٹر ڈگری پہ جا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے چانسز کافی انکریز ہو جاتے ہیں اگر آپ نے دیپلومہ لیا تھا تو بیچر ڈگری میں جا سکتے ہیں اگر آپ نے پی جی ڈپلومہ لیا تھا تو ماسٹر ڈگری اگر آپ لیں گے تو بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں جی تین آپ شن ہیں اگر آپ کے پاس ریلیونٹ کورس کا ہے اگر آپ کے اکیڈمک سکور لو ہے اور آپ نے ایک ایسا کورس لے لیا ہے جو کورس آپ کے لیے ٹاف ہے جہاں ہم بات کریں کوئی ٹیکنیکل کورس آپ نے لے لیا ہے تو لو کریے اس سے آپ کا ویزا چانس بڑھ جائیں گے جانی کہ اگر آپ دو سال کا کورس لینا چاہتے ہیں ٹویلت کے بعد اور آپ کے لو اکیڈمک سہیں تو بیچر ڈگری میں ایڈمیشن لیجیے اگر آپ پی جی ڈپلومہ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ماسٹر ڈگری لکیشن آف کالج جہاں پر لو اکیڈمک سوالوں کے لیے جو لکیشن ہے اس کے کالج یونیورسٹی کا وہ بہت مائنے رکھتا ہے آپ اپنا کالج کا لکیشن تھوڑا آوٹ ایرئیے میں چوز کریے تو انہذا پروینس میں جائیے جیسے البرٹا ہوگیا مینیٹوبہ ہوگیا سسکیچوین ہوگا کسی ادر پروینس میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کے ویزا کے چانسز بہت اچھے ہو جاتے ہیں جب آپ کی سٹڈی کمپلیٹ ہوگی تو آپ پورے کینیڈا میں کہیں بھی شیپٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس اپشن ہے انگلیش سمیں میں ایک میں فائی پن فائی ہونے کے کار آپ کا ویزا لگوا ہے اگر آپ میریممم سکس ایچ نہیں لے پارے تو آپ کینیڈا کے لیے ابھی ریپلائی مت کریے ایس جس میں فائل جانا چاہیے اگر آپ آپ کے پاس ٹویلت کیا ہے تو سکس اچھا سکور ہے اگر آپ نے بیچر ڈگری کیا ہے اور پی جی ڈپلوما کے لیے جانا چاہتے تو بھی آپ فائل ہے سڈیس میں چلا جائے گا تو بھی آپ کے ویزا کی چانس کافی اچھے ہو جائیں گے مگر آپ کو اس کے لیے لوکیشن تھوڑا آؤٹر میں لینا پڑے گا فائل آپ کی ہمیشہ سڈیس میں ہی جانی چاہیے اگر آپ ویزا چاہتے ہو تو سڈیس میں فائل جائے گی تو بہت جی چھے چانس ہیں اگر آپ نے پی ٹی کیا ہو ہے تو آپ آئیلز کر کر سڈیس میں فائل لگائیے تو آپ کے چانس انکریز ہو سکتے مگر آپ لگتا ہے کہ میرے سے آئلز نہیں ہو رہا میرے پاس کوئی option نہیں ہے آپ کم سے کم پی ٹی میں اپنا سکور آج کی بات کر رہا ہوں آج اگر آپ فائل لگانا چاہتے ہیں تو آج پی ٹی کے نیچے بھی آپ اپنی فائل مت لگائیے اس کے بعد لوکیشن آف کالج آپ کو ہنڈر پس جیسے ہم نے پہلے بات کیا لوکیشن تو ڈا اوٹر میں لیجئے مین سٹی کو اگر پوسیبل ہو تو اگر پہلے بات کیا البرٹا منی ٹو بس سکیچ ون کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد آگیا گیا گیپ لگا دیا چاہے آپ نے کسی کو اکسپیرینس لیٹر بنوایا ہے کسی سے اور آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے تو پوسیبلٹی ہے کہ ویزا آفیزر نے جی چیز سمجھ لی ہو اور آپ کو اسی کارن میں ملا ہو اس کے لیے ابھی جو ڈاکومنٹس آپ نے لگا ہم چینج نہیں کر پائیں گی کیونکہ اگر آپ نے ان ڈاکومنٹس کو چینج کرنے کی کوشش کی تو بہن کر دیا جائے گا اس کنڈیشن میں کیا ہے کہ اگر آپ لگتا ہے کہ آپ کے ایسے ہیں تو اپنے جسٹیفکیشن دے سکتے ہیں اگر ان ڈاکومنٹس میں آپ کے پاس کچھ اور پروف ہے آپ نے جیسے آپ کی سیلری سٹیٹمنٹ نہیں لگائی تھی تو وہ ڈاکومنٹس آپ جانے کہ اور اچھے ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس آویلیبل ہیں اپنے گیپ جسٹیفکیشن کو لے کر وہ آپ ساتھ میں لگا سکتے ہیں اگر آپ نے کی ہوئی ہے اور آپ نے وہ پہلے شو نہیں کی تھی اس کو بھی آپ اچھے س ایکسپلین کر سکتے ہیں جانے کہ جہاں سے آپ نے سٹیڈی کمپلیٹ کی ہے جہاں اپنا ایکسپیرینس کیا ہے جہاں وہاں سے لیٹر آف رکمینڈیشن لے کر لگا سکتے ہیں جس آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں اور ہمارے پاس ہے فنانشل سٹیٹس اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے صرف وانیئر کی فیس پی کی تھی اور جی ایسی پی کیا تھا کوئی بھی اور ڈاکومنٹس جہاں فنڈ شو نہیں کیے تھی تو بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے وانیئر کی فیس اور جی ایسی تو پی کرنے کرنا ہے کیونکہ اس کے بنا آپ کی فائل میں نہیں جائے گی اس کے بعد جو ڈاکومنٹس آپ نے لگانے ہے فنانشل سٹیٹس کے لیے آئی ٹی ای دو سال کا آپ کے سپانسر کا کم سے کم دس لاکہ ہونا چاہیے آج سے دس لاکہ آج کے سمی میں کوئی بھی پرسن پانچ لاکھ آئی ٹی فائل کر سکتا ہے اس پہ اس کا جو ایک سپینس آتا ہے وان تھاؤزن ٹو فیفٹین ہنڈر آن لی اگر آپ دو سپانسر ہیں تو آپ کتنا خرچ آئی دو ہزار سے تین ہزار اس سے کیا ہوگا کہ بہت سٹرونگ ہو کر آپ کو دے دے گی آپ کو کروانا چاہیے اگر آپ کتنی پروپرٹی آپ کے پاس ہے آپ کا مکان ہے آپ کے پاس کوئی فنڈ ہیں شیئر ہیں جی پیف ہیں جی پیف پورے انڈیا میں آپ کے پاس جو بھی ایسٹس ہیں اس کا ریپورٹ سی ایڈی کر دے دیتا فائل بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے فنڈ اگر آپ کے پاس ون یر کا فیس اور جی آی سی پی کرنے کے بعد فنڈ آویلیبل ہیں سیکنڈ یر کی فیس کی چاہے آپ رینج کر لیجیے کسی اپنے ریلیٹیف سے چاہے اس کو آپ کریڈٹ لے لیجیے تو وہ شو جرور کر دیجئے اس کا بینک بیلنس سٹیٹ میٹ آپ ساتھ میں لگائیے جس سے آپ کی فائل ہے اور بھی سٹرونگ ہوگی اور صرف اسی ریزن سے آپ کو ریفیوزل ملا ہے تو وہ دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا اس کے بعد آجاتا لوکیشن آف کالج اگر آپ کے اکیڈیمک سکور لو ہے جہاں آیوی پرسینٹ ہے جہاں آئیلس میں سکس پنٹ فائی آفٹر بیچلر تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اگر لوکیشن تھوڑا سا اچھے سوچ کر لے لیں گے اگر آپ لنڈن میں چلے جائیں گے پیٹر پرو میں چلے جائیں سارنیا ایسے بہت سارے سٹیز ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہو بہت اچھے کالج ہیں گورنمنٹ کالج ہیں وہاں پر اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہو دو تین مین سٹی ہیں جیسے ہم بات کریں آپ ٹرنٹو کو چھوڑ دیجئے آپ ہمیلٹن کو چھوڑ دیجئے میسیس پروفائل ایوریج ہے جانی کہ نہ تو لو ہے نہ ہی بہت اچھی ہے تو ایوری پروفائل بالے بچوں کے لیے سب سے بڑی آپ جائی ہے کہ آپ پوسیبل ہے تو تھوڑا سا لوکیشن پر کام کر لیجیے اگر یونیورسٹی لے سکتے پالج کی جگہ جنگی 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 جیسے یونیورسٹی کینیڈا ویسٹ ہوگی آپ الگومہ یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں اگر آپ ٹویلت کے بعد جانا چاہتے ہیں جو اور کے لیے میں جا سکتے صرف پندرہ ہزار کا فیس ہے ایسے بہت ساری جنگی فیس جنگی 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 ساری یونیورسٹی اگر یونیورسٹی فیک ڈاکومنٹس اگر آپ کے ڈاکومنٹس فیک ہیں آپ نے فیک ڈاکومنٹس لگا دیئے تھے ابھی آپ دوبارہ ریپلائی نہیں کرنا چاہیے ہنڈب شنڈ میں آپ کہتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ ریپلائی نہیں کرنا چاہیے ریزن کیا ہے کہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس کون کو یہ اس کے بعد اپنے الگ سے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے اپنے پلائی کریے ادروائز آپ کسی انادر کنٹری میں اپلائی کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے جس کے کارن آپ کو جہاں آپ کے کسی فرینڈ کو ریفیوزل ملا ہو اگر کسی نے بھی ہیلپ لینا ہے ویسے تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں سارے ریزن سے آپ کے لیے اکسپلین کی ہے مگر اس کے بابجود بھی کوئی ایسا ریزن ہے جس کے کارنہ آپ کو ریفیوزل ملا ہو جو ہم نے ڈسکس نہیں کیا نیچے دیئے ایک کا پورا پروسیس آپ کا آن لائن ہو جائے گا ایک بار بھی آپ کو آفیس میں وزیڈ کرنے کی جی